السلام علیکم کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگ کے سب کے رمضان میں تو اس وقت جو ہے نا صبحی صبح آج اٹھری دس بجے کے قریب اور میں سپر اسٹور جانا تھا پہلے میں وہاں گئی پھر کچھ سبزی وغیرہ خریدی تو صبحی چلی جاتی ہوں میں رمضان میں کیونکہ رمضان میں دوپہر میں تو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں سپر اسٹور کا جو ہے نا یہ والا پورشن میرا پسندیدہ پورشن ہے چاہے مجھے یہاں پہ کچھ لینا بھی نہ ہو تب بھی میں یہاں کا ایک وزٹ تو ضروری کرتی ہوں کیونکہ مجھے چیزیں کچن کی بہت پسند ہے تو اس طرح کے آئیٹمز جو ہیں وہ کبھی کبھی لینے ہوتے ہیں لیکن میں ایک راؤن تو ضروری لگاتی ہو تو میں صبح سوپس آج نکل گئی تھی تو ضروری چیزیں لینے ہی تھی تو میں نے سوچا پہلے چیزیں لیا ہوں پھر 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 سٹارٹ کریں گے تو یہ بہت اچھا سٹور ہے ہمارے گھر کے قریب دیکھیں یہ چیزیں لائیں ہوں میں یہ کچن ٹولز لائیں ہوں کچھ اور یہ سموسوں کی شیٹ ہے یہ لی ہے میں نے پلاسٹک کی اچھا یہ بڑا کارمت چیز مجھے ملی اور میں نے سوچے ویسے تو میں نے ہی پیزا کے لیے لیا تھا لیکن نا یہ میرے شاپر جو ہوتے ہیں یہ ساشے کیچپ وغیرہ کافی دنوں سے خالی ہو رہتے ہیں تو میں نے کہا اس طرح سے اس کو اس میں سے پریس کر کے میں نکالتی ہوں تو آپ یقین کریں بڑا مزہ ہے مجھے میں کافی کامیاب ہوئی اس تجربے میں اس کی میں نے کارک لگائی بھی تھی پہلے کارک بند کرنی ہے اس طرح سے اس کو پریس کر کے پہلے اس طرح سے دیکھیں آپ یہ کتنا سارا نکل آیا ماشاءاللہ تو یہ میرے پاس تین پیک رکھے ہوئے تھے بلکل اینڈ ہو رہے تھے لیکن میں ان کو پھینکتی نہیں ہوں ان میں سے اچھا خاصا جو ہے آپ دیکھیں کتنا سارا ماشاءاللہ کیچپ نکل آیا تو میں نے سوچا یہ ایک اچھا ایڈیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن ان ساشوں کے پہلے کیپ لگانی ہے پھر اس طرح سے ان کو رول کر روننگ برش اس کے اوپر پھیرنا ہے تو بس جی یہ تقریباً دو وجہ کا ٹائم ہے اور میں کچھن میں آگئی ہوں تو سب سے پہلے تو میں کچھن کے جو ہے نا یہ چولے وغیرہ ساف کرواتی ہوں ماسی سے یہ اسے ساف کر کے دھوکے رکھ دیئے تھے تو میں نے سوچا پہلے سے سیٹ کر لیتی ہوں پھر جو ہے کوکنگ مغیرہ سٹارٹ کروں گی چولے جو ہیں ڈیلی ویسیز پہ ہی ساف ہوتے ہیں تو صحیح رہتا ہے ورنہ تو بہت مشکل ہوتی ہے اچھے یہ بھی میں لائیں ہوں باسکٹ دیکھیں آپ کتنی زبردست باسکٹ ہے اس کو اس طرح سے کیبنیٹ میں میں نے ہینک کر دیا ہے اور نا یہ شاپر میں اس میں لگا دوں گی تو یہ مجھے بڑا ایزی لگا نا جیسے آپ ویجیٹیبلز کٹ کر رہے ہیں یا فروٹس کٹ کر رہے ہیں تو ان کے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں تو بار بار آپ دزبین میں جائیں اور پھینکے نا تو مجھے کافی الجن ہوتی ہے سلسلے میں نا تو میں نے سوچا یہ بھی لے لیتی ہوں بڑی کارامت چیز ہے آپ لوگ کو نظر آئے تو آپ لوگ بھی لیئے گا اپنے کچن کے لیے نا بڑی یوسفل چیز ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا یہاں پر میں گوش بنا رہی ہوں ایسی سالن بنا رہی ہوں سمپل سا اس کے لیے میں نے پیاس کٹنگ کر لیے اور یہ میں مٹن کا سالن بنا رہی ہوں شوروے والا چار پیازیں میں نے کٹنگ کر لیے میں گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں آئل میں میڈیم سائز کی پیازیں تھی ہیں بہت زیادہ بڑی پیازیں نہیں لیے میڈیم سائز کی پیازیں یوز کرتی ہوں کیونکہ وہ جو بڑی ہوتی ہے وہ بہت پکی ہوتی ہے میڈیم سائز کی صحیح رہتی ہے اچھا یہاں پر پیاز جب میری براؤن ہو گئی تو میں نے اس کے اندر ادھرک لہسن شامل کر دیا ادھرک لہسن کا جو میرا کافی گاڑا ہوتا ہے ادھرک لہسن تھیک ہوتا ہے تو وہ چمچے پر اکثر لگا رہ جاتا ہے تو اس طرح سے میں پانی ڈال کے ہلکا سا اس کو ساف کر لیتی ہوں کوئی بھی چیز زائیہ نہیں کرنی چاہیے تو بس میں یہاں پر ادھرک لہسن کو بھونوں گی اور پھر میں اس کے اندر گوشت کر دوں گی گوشت جو ہے میرا فریز ہوا ہے اور یہاں پر میں اس کو چند سیکنڈ مزید بھونوں گی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں چکن بولز یہ چکن جو ہے نا بوائل ہو رہی ہے پانی میں چکن بولز کی ریسپی آج میں آپ لوگوں کو دوں گی اور بہت ہی مزیدار ایک سیلٹ تیار کر رہی ہوں جسے آپ رشیان سیلٹ بھی کہہ سکتی ہیں یہاں پر میں جو ہے گوشت کو اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اور میں نے مسالے اس کے اندر شامل کرنے ہیں بیسک مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں نمک پیسیوی لال مرچ حلدی اور دھنیا اس طرح سے میں نے ڈال کے اس کو جو ہے میں نے پیس لیا ہے میرے یہ باکس جو ہے اس کو بھی میں ریفل کر رہی ہوں ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس میں نے کہا جلیل دی اس میں ہے دھنیا وغیرہ ڈال دوں نمک ڈال دوں کیونکہ اینڈ ٹائم پر بلکل روزے کے ٹائم پر اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے پھر آپ پیکٹ نکالیں اس میں سے خالی کریں تو یہ بھی میں نے ریفل کر کے سائیڈ میں رکھ دی اپنے کاؤنڈر پر یہ دیکھیں میں نے گوشت کو بھون لیا ہے بہت اچھا سا یہاں پہ گوشت ہمارا بھون گیا تو پھر میں نے اس میں ٹیماٹر شامل کر دی ٹیماٹروں کے ساتھ میں نے چند سیکنڈ اس کو مزید بھونا ہے پس یہ میں شوروے والا سالنڈ بنا رہی ہوں اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کر رہی ہوں کہ گوش اچھا سا ٹائنڈر ہو جائے اور جو ہے نا اسی میں ہمارا شوروہ بھی بن جائے گا سب سے پہلے نا میں کوکنگ میں سب سے پہلے میں کھانا تیار کر کے رکھتی ہو اچھا یہاں پہ میں ڈریسنگ بنا رہی ہوں سیلڈ کی جو میں نے آپ کے ساتھ سیلڈ شیئر کرنی ہے یہ میں نے میونیز لیا ہے تقریباً تین ٹیبل اسپون اور تین ٹیبل اسپون اس میں میں نے کریم شامل کری یہ دہی ایڈ کر رہی ہوں میں یہ جو بڑا چمچہ ہوتا ہے ڈش کا ہی تقریباً میں نے چمچہ ایڈ کر رہا ہے اس کے اندر میں چینی شامل کر رہی ہوں تقریباً تین ٹیبل اسپون ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریے گا اور یہ سفید مرچ جس کو ہم دکنی مرچ کہتے ہیں یہ وہ ہے یہاں پہ میں اس کو پھینٹوں گی ان تمام چیزوں کو بہت اچھا سا یہاں پہ پھینٹنا ہے چینی ریزولو ہو جائے یہ ہماری ڈریسنگ تیار ہو گئی ہے سیلڈ کی یہ آپ نے اتنی تیار کرنی ہے جتنے آپ کی ویجیٹیبلز اور جتنے آپ نے فروٹس لینے اس کے حساب سے تیار کرنی ہے یہ لوبیا میں نے رات کو بھگو دیا تھا اور بوائل کر لیا تھا چینی بھی میں نے رات کو بھگوئے پھر بوائل کر لیے میک شور آپ کے چینے اور لوبیا بہت اچھا سا گلاوہ ہونا چاہیے تب ہی مزا آئے گا کھیرہ ایٹ کر دیا اچھا اب یہ میں نے اس میں شامل کری ہے گاجر مطر اور آلو بوائل کر کے یہ میں سیو ایٹ کر رہی ہوں ایپل ایک ایپل میں نے اس میں شامل کرا ہے یہ سوئٹ کارنز کا ٹین پیک میں نے لے لیا تھا وہ شامل کرا پہلے میں نے اس کو مکس کرا ہے اچھا سا اور میں نے میکرونیز بھی اس میں شامل کرنی ہے جو ابھی بوائل ہو رہی ہے یہ دیکھیں بوائل ہو گئی ہے میکرونیز بھی یہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو یہاں پہ میں بہت اچھا سا مکس کروں گی آپ نے اپنی سیلیڈ کی ڈریسنگ اپنی ویجیٹیبلز اور میکرونیز اور فروٹس کے حساب سے تیار کرنی ہے یہ ہماری سیلیڈ تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بنی تھی سب کو بہت پسند آئی اچھا اب یہاں پہ چکن بھی ہماری گل گئی ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے چکن ٹینڈر ہو گئی ہے اس میں میں نے مکھن شامل کرا ون ٹیبل سپون اب میں اس کے اندر میدہ ایڈ کر رہی ہوں میدہ میں نے لیا ہے ڈھائی ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں اس کو بھونوں گی بہت اچھا سا میدے کو نا یہ میں چکن بولز بنا رہی ہوں آنچ اس کو میں یہاں پہ اچھا سا بھون لوں گی یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے بلکو سلو آنچ رکھنی ہے اس وقت میں چولے کی اب اس کے اندر میں دودھ شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا دودھ کر کے ایڈ کریں گے اور دودھ میں نے لیا ہے ایک کپ اور میری چکن تقریباً آدھا پاؤ ہوگی یا ایک پاؤ سے تھوڑی سی کم تھی چکن جو میں نے بوائل کر کے آپ کو دکھائی تھی اس طرح سے دودھ میں نے اس کے اندر پورا ایک کپ شامل کر دیا اب یہاں پہ اس کو بہت اچھا سا کپ کرنا ہے یہ جو لمس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ختم ہونے چاہیے لمس میدے کے اور یہ دودھ اور میدہ بہت اچھا سا آپ دیکھیں میں نے اس کو پکا لیا کہ یہ جو ہے نا فرائی پان کو چھوڑا اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ خود بخود فرائی پان کو چھوڑ دیئے میں میں مسترڈ پاڈر ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہے یہ کالی مرچ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے بس یہی سپائسیز اس میں جائیں گے یہ شملہ مرچ میں نے بارک کٹنگ کر لی تھی یہ سویٹ کونس ایٹ کر رہی ہوں اور یہ شیڈیو چکن جو میں نے آپ کو چکن دکھائی تھی اس کو میں نے شیڈ کر لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور اب اس کو ہم نے یہاں پہ اس میدے کی کوٹنگ میں بہت اچھا سا مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ کی ایک ڈو کی شیپ آ جائے گی آپ نے اتنا اس کو مکس کرنا ہے بلکل سلو فلیم پہ یہ ایک ڈو کی طرح سے جو ہے نا یہ چکن اور یہ سب چیزیں اس میں مکس ہو گئی ہیں اس کو میں نے تھنڈا کرا کچھ دیر تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا جب یہ تھنڈی ہو گئی تو اس طرح سے میں اس کے بالز بنا لوں گی بہت مزیدار بنتی ہیں اور جو مکن کی اس میں میں نے مکن ڈالتا ہے نا شروع میں اس کی اس میں بہت اچھے خوشبو آتی ہے یہ میں نے انڈے میں اس کو ڈیپ کرا اور بریڈ کرمز لگاؤں گی ہم میں بریڈ کرمز لگا لوں گی اور اسی طریقے سے میں نے ساری بالز بنا کے رکھ لی دیں اس بیٹر سے اچھے خاصی بالز میری تیار ہو گئی دیکھیں آپ کتنی دھوڑی سی چکن تھی لیکن ابھی آپ دیکھئے گا ماشاء اللہ ہی دیکھیں کتنی اچھی ساری بالز ہماری بن گئی ہماری فیملی کے حساب سے تو بلکہ ہی زیادہ تھی تھوڑی سی بچ گئی دی تو سب نے پھر دو دو لیں کیونکہ یہ بنیں ہی تنی مزے کی تھی اب میں نے جو ہے نا چولے پہ یہ آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ میڈیم گرم ہونا چاہیے بہت تیز نہ ہو ورنہ ان کا کلر ڈارک ہو جائے گا ایک دم سے اور اس میں فوراں چمچہ نہیں چلانا ہے اس طرح کی طریقے سے ہمیں ہلکے ہاتھ سے نا فرائی پان کو موف کر رہی ہوں اگر ہم اس میں فوراں چمچہ چلائیں گے تو یہ بریڈ کرمز اتر جاتے ہیں پھر اس طرح کی چیزوں کے نا جس میں بریڈ کرمز ڈالتے ہیں اس میں فوراں جو ہے چمچہ نہیں چلانا چاہیے کیونکہ بریڈ کرمز اترنے لگتے ہیں پھر یہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر کی جب یہ ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آگیا ہے ان کے اوپر میڈیم فلیم پہ ہمیں ان کو جو ہے نا ڈی فرائی کرنا ہے اب میں تمام پالس جو ہے نکال لوں گی آپ ضرور بنائیے گا بچوں کو تو اس طرح کی چیزیں بہت ہی پسند آتی ہیں میرے بچوں کو بھی اس طرح کی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں اور یہ ہمارے ہم بہت بنتی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا دسترخان جو ہے وہ سج گیا ہے افطار کا ٹائم ہونے والا تھا آج میں نے تربوز بھی کٹ لیا تھا یہ چینے بھی بنا لئے تھے تو سب نے بہت انجوائے کرا آپ لوگ بھی بنائیں اللہ تعالیٰ سب کا دسترخان اسی طریقے سے سجا رہے آمین سبح آمین آپ کو میرے بلوگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا بے کیئر اللہ حافظ موسیقی